محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید معزز و محترم بزرگان آل محلان و جوان ساتھیوں طلباء ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے میں ہر سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے ہیں ہم نے پچھلے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو شروع کیا تھا لیکن ظاہر ہے اگر پوری عمر بھی مل جائے تو صیرت ختم نہ ہو ہم جب مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو ایک گھنٹے میں ایک گھنٹہ ملتے ہیں اس میں ایسی کتاب ہوتی ہے اتنی کتاب ہوتی ہے تو یہ ایک کتاب پورا سال اگر ہم پینتالیس میٹ لگائیں پینتالیس میں پڑھائیں تو پورا سال ہمیں لگتا ہے یہ ایک کتاب ختم کرنے میں وہ بھی بڑا شارٹ کٹ کر کے جمعہ کی چھٹی نکال کے پورا مسلسل پورا ہفتہ ہم پڑھائیں تو پینتالیس میٹ اگر ہم پڑھائیں تو ایک سال ہمیں لگتا ہے تو میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سیرتیں ہیں محمد بن یوسف صالح کی سبلہ ہدا ورشاد چودہ جلدوں پر علامہ قست اللانی یا قست اللانی یہ آپ کے لئے کیروں مولی بلا اس کو قست اللانی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یہی صحیح ہے وہ مشہور ہے قست اللانی بھی پڑھ سکتے ہیں بعض ہمارے پیر مولوی کہتے ہیں قست اللانی پڑھنا جائز نہیں یہ قستیلیا تیونس کا شہر تھا اس کی طرف نسبت ہے تو شنقیتی نے قست اللانی پڑھنے کو بھی جائز قرار دیا اور ایک اس میں جو ترکمانی ہے وہ کہتے ہیں قست اللانی بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلکہ ارشاد الساری کا موقع تو قیاس کا تقاضی ہے برحال اصل قست اللانی ہے قست اللانی قست اللانی اور چار اور پانچوں طریقوں سے پڑھا جا سکتے ہیں برحال ان کی سیرت ہے اس کی شرح لکھی ہے شرح علامہ زرقانی نے گیارہ سو بائیس ہجری متوفق شرح مواہب لدنیا بارہ جلدوں میں تو یہ ایک کتاب ہمیں اگر ہم پینتالیس منٹ پڑھائے روزانہ تو ایک کتاب ختم کرنے میں میں سال لگتا ہے تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو شروع کریں وہی بارہ جلدوں والی اس حساب سے ترتیب شروع کریں تو ہمیں بارہ سال لگیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ختم کرنے میں اور اگر جمعہ کی صرف ترتیب ہو تو پھر تو انشاءاللہ میرا جنازہ ہو جائے گا آپ کو نیا خطیب کے یہاں سے مولی صاحب نے چھوڑا تھا کہ آپ شروع کریں یہ تو صرف سیرت ہے مطلب یہ کہ حضور چہرہ اس طرح تھا کان اس طرح تھے بیمیاں اس طرح تھی پھر تعلیمات اخلاق صرف حضور کے موجزات پر حضور نبی کیسے ہیں اس پر چھتبیس سے زیادہ کتابیں لکھی گئیں ایک آلے میں علامہ یوسف نبہانی رحمہ علیہ تیرہ سو پچاس ہجری متوفہ ہے حقیم العمت حضور مولا شیف علی تھانی صاحب رحمہ علیہ کے زمانے کا عالم ہے انہوں نے کتاب لکھی ہے حجت اللہ علیہ العالمین اس میں حضور علیہ السلام کے ایک ہزار موجزات ایک ہزار دلائل نبوت جمع کی ہیں یہ حضور علیہ السلام ہے آپ کے پاکستانیوں نے کیا نشانی ہے یہی کہ آپ کے پاس شاتی کارڈ ہے ایک نمبر دو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے بس میرے عالم ہونے کیا نشانی ہے کہ میرے پاس وفاق المدارس کی سند ہے یا چلو میں نے فلاں مودیس عظمت مولانا صلی اللہ علیہ خان صاحب رہے مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یا فلاں فلاں پھر بھی دس سے اوپر سند نہیں جائیں گے اثنات یہ میرے عالم ہونے کی علامت ہے نشانی یا میں جمعہ پڑھاتا ہوں یا میں مسئلے بتاتا ہوں یا میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں حضور علیہ السلام کی نبی ہونے کی ایک ہزار دلائل ہیں ایک ہزار علامات ہیں ایک ہزار نشانیاں ہیں یہ حضور علیہ السلام ہے تو کون صیرت ختم کرے اور کون صیرت بیان کرے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا ہمارے ہندوستان کی ایک عالم ہے ابو کلیم صدیق صدیقی دیوبندی وہ ایک دفعہ مدینہ گئے اور مدینہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک لہبیری میں کہ وہاں رسول اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر جو کتابیں لکھی گئیں تو مصر کے ایک عالم ہے عبدالجبار الرفاعی انہوں نے پوری دنیا میں اس پر تحقیق کیے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیرت پر کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں تو انہوں نے تمام کتابوں کا احاطہ کیا اٹھارہ جلدوں میں اٹھارہ جلدوں میں کتابوں کا تعارف ہے بھئی یہ لکھا ہے فلانے یہ لکھا ہے فلانے یہ لکھا ہے تو کہتے ہیں ابو کلیم صدیقی کہتے ہیں میں جب اٹھارہویں جلد پر گیا گنتی شمار کرتے ہوئے اور آخری کتاب دیکھی تو اس کا نمبر تھا یعنی حضور کی سیرت پر اب تک کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں اس کا نمبر تھا انتیس ہزار سات سو چورتر حضور کی سیرت پر انتیس ہزار سات سو چورتر کتابیں اب تک لکھی جا چکی ہیں ہماری کیا طاقت حضور کی سیرت بیان کریں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک نالین نالین جوتے مبارک اس پر چوون کتابیں اس پر چوون کتابیں حضور کے نام پر مستقل کتابیں حضور کے کھانے پر میں کدھر جاؤں اور کیا بیان کریں یہ اپنا عذر بیان کر رہا ہوں کہ ہم کیا اور ہماری طاقت کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں بس جہاں جہاں موقع ملتے ہیں تھوڑا بہت آپ کو روشناس کراتے ہیں تو کل سے اللہ نے میرے دل میں ایک بات ڈالیا میں نے کہا سیرت بھی تھوڑی بہت بیان کر لی روز مرہ کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں مہینے کے دوار سے مسائل بھی بیان کرتے ہیں جمعے چلتے رہتے ہیں کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن پر بات کی جائے صورت پر بات کی جائے سیرت پر تو کر رہے ہیں چہرے پر بات کی جائے ہر آدمی کہتا ہے نا مولی صاحب تو نے میرا محبوب نہیں دیکھا جس کے پیچھے میں پاگل پڑھاؤں تو نے میرا محبوب نہیں دیکھا میرے محبوب کو دیکھے کہ اس کا چہرہ ایسے اس کی آنکھیں ایسے اس کے کان ایسے ہیں یہ ہمارے شرابی کبابی شاعر جو ہوتے ہیں اللہ ان کو ادایت دے محبوبہ کا چہرہ چاند جیسے آتے گردن سرائی جیسے تھے فلان 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 تو آدمی کی فطرت ہے کئی چیزوں سے آدمی عاشق ہوتے کسی کا کبھی کسی کے مال کو دیکھ کر عاشق ہو جاؤ گے کبھی کسی کے اخلاف کو دیکھ کر عاشق ہو جاؤ گے کبھی کسی کے قبیلے کو دیکھ کر عاشق ہو جاؤ گے کبھی کسی کی باتیں دیکھ کر عاشق ہو جاؤ گے کبھی کسی کی صورت دیکھ کر عاشق ہو جاؤ گے لیکن محبوبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے باتوں کو دیکھو تو عاشق چہرے کو دیکھو تو عاشق صورت کو دیکھو تو عاشق سیرت کو دیکھو تو عاشق صحابہ کو دیکھو تو عاشق مدینہ کو دیکھو تو عاشق مکہ کو دیکھو تو عاشق ہر طرف عشق کے جلوے پڑے ہوئے ہر عدا عاشقوں کو اپنے عشق میں گرفتار کرنے والی ہے تو اس لیے میرے دل میں ہے کہ حضور علیہ السلام کچھ سیرت آپ نے تو یہ دنیا کے حسینوں کی بڑی حسن دیکھوں گے بڑے قصے بیان کیوں گے تو کینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی کچھ قصے بیان کر دیا جائیں حضور کیسے تھے حضور کیسے دیکھتے تھے اس معاملے میں مختلف شمائل پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں میں پاس دس بارہ سے اوپر کتابیں اوپر اس کو شمائل کہا جاتا ہے حضور کا چہرہ حضور کا رنگ حضور کا قد حضور کا کھانا حضور کا پینہ کیسے اس میں جو سب سے بہترین الفاظ آئے نا وہ ام مابت رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام آتکاتا خزائیہ بن خزا قبیلے کی عورت تھی حضور علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو یہ جو ام مابت ہے ان کا راستے میں خیمہ تھا خیمہ یہ اللہ والی عورت تھی ان کا کام کیا تھا جو بھی مسافر ہے ان کو پکڑ کے اپنے خیمے میں لاتی تو اس مسافر ہے کچھ کھا پی کے آگے نکل جا آرام کر کے نکل جا تو حضور علیہ السلام بھی اپنے خیمے حضور علیہ السلام بھی ابو بکر صدیق اور خادم کے ساتھ ان کی خیمے میں ٹھیرے یہ خیمہ راستے میں ملا حضور علیہ السلام نے فرمایا ترے پاس کچھ کھانے پینے کی چیز ہے تو ہمیں دے دیں مسافر لوگیں کا شوہر میرا جنگل گیا ہوا ہے اور بکریاں بھی ساتھ لے کر گیا ہوا ہے آپ شکل سے بھلے مانس ابھی جانتی نہیں تھی آپ شکل سے بھلے مانس آدمی لگتے ہیں میرا تو کام یہی ہے کہ مسافروں کو کھلاؤں پلاؤں لیکن بکرے اور بکریاں چونکہ اپنے ساتھ چرانے لے کر گیا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں یہ معذرت چاہتی حضور علیہ السلام نے فرمایا جو کونے پر بکری کھڑی ہے یہ کہے کے لیے کہا اس کے تھن سوکے دودھ نہیں آتا تب ہی ادھر کھڑی ہے بیچھائی ہم نے کیا کرنا ہے تو یہاں کھڑی ہے اس کو چھوڑ کر گئے کبھی موقع بھی لے گا تو زبا کر کے کھا لیں گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس سے دودھ نکال لوں تو تو ام مابن نے کہا میں تو بوڑی عورت ہوں میں تو ان چکروں میں نہیں پڑتی میں تو کہتا ہوں کہ بھئی گاؤں دیاد کی عورت تو میری بکری ہے مجھے پتہ تھن سوکے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن اگر آپ کو کچھ ملتے ہیں تو بلالے نکال لے حضور علیہ السلام نے بکری کا بکری لے کر آو اور ان کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا یہ رسول اللہ کا موجزہ تھا کہ وہ سوکے تھن دودھ کے چشموں کی طرح جاری ہو گئے اور آپ نے برطن منگوایا وہ برطن لبالب بھر گیا جو بکریہ پالتن کو پتہ ہے بکریوں میں اتنا دودھ نہیں ہوتا لیکن وہ جو برطن تھا وہ لبالب بھر گیا حضور علیہ السلام نے بھی پیٹ بھر کر ابو بکر صدیق نے بھی پیٹ بھر کر اور ساتھ میں جو خادم تھے انہوں نے بھی پیٹ بھر کر پی لیا پھر دوبارہ ہاتھ لگایا تو دوبارہ اس برطن کو لبالب دودھ سے بھر دیا گیا اور کہا حضور نے یہ اپنے لئے رکھ اور اپنے شہر کیلئے رکھ لینا اور اب ہم چلتے ہیں جب شہر آئے ٹھیکھا ایک دودھ کا برطن پڑا ہوا ہے اور حیران ہو گئے کہ یہ دودھ کہاں سے آیا تو ام مابد نے کہا ایک بندہ آیا ہوا تھا اور اس بندے نے یہ سارا قصہ سنایا اور یہ دودھ تھنوں کو آتھ لگایا تو یہاں سے دودھ کے چشمیں جا رہے ہو گئے کہ میں خود حیران ہوئے قوم تھا تو حضور علیہ السلام تو مکہ سے نکلے تھے نا آپ کو ماذا اللہ شہید کرنے کی سازش تھی مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو ابو مابد جو ام مابد کے شور تھے انہیں کہا مجھے لگتا ہے یہ محمد ہے جس کے پیچھے میں بھی پڑھا ہوں کیونکہ مکہ والوں نے انعام رکھا ہوا اس کے اوپر کہ جو گرفتار کر کے لے کرائے گا اسے اتنا سونا اتنے زیورات دیں گے اللہ کی بندی بتا کیسا حد بھی تھا شکل صورت کیسی تھی اگر یہ محمد ہے تو میں پیچھے بھاگوں اس کو پکڑوں اور مکہ والے کے حوالے کروں بعد میں دونوں مسلمان ہو گئے تھے دونوں کی ایمان مل گیا تھا تو ام مابد نے اس موقع پر رسول اللہ کا چہرہ بیان کیا اللہ رسول اللہ کا چہرہ بیان کیا رسول اللہ کی آنکھیں بیان کی رسول اللہ کی گردن علماء کس پر اتفاق ہے کہ جتنے فسی و بلیغ الفاظ میں ام مابد نے حضور کا چہرہ بیان کیا اتنے فسی و بلیغ الفاظ میں آج تک کس نے بیان نہیں کیا یہ حدیث میں کتاب لے کر آئے ہوں موجہ میں تبرانی کے اندر بھی ہے امام تبرانی کی مشہور کتاب ہے موجہ میں کبیر اور اس کی جن نمبر دو بنتی ہے مشکات کے اندر بھی ہے مستدرہ کے حاکم کے اندر بھی ہے حسن درجے کی حدیث ہے کوئی ایسی ایسی حدیث نہیں ہے وہ کیا الفاظ ہے ام مابد کیا کہتی ہے حدیث نمبر 3524 حبیش بن خالد راوی ہیں ام مابد کیا کہتی ہے رأیت رجولا ظاہر الوضاعت ایک آدمی تھا چہرہ بلکل چاند کی طرح روشن تھا چاند کی طرح چہرہ تھا چاند کی طرح اور ادلج الوجحی احسن الخلقی ایسا خوبصورت چہرہ اخلاق اتنے حسین اتنے بہترین اخلاق اتنے بہترین طرح سے گفتگو لم تعبہ سجلتا وَلَا تُزْرِ بِهِ سَعْلَةً اللَّهُ اَتْفَرْ نہ بہت موٹے تھے سجلتا کبیر البطن موٹے پیٹھ والا جیسے ہم لوگ کی نکلے والا معاف فرمائے بیٹھ بیٹھ کے نہ بالکل موٹے پیٹھ والے تھے وَلَمْ تَزْرِ بِهِ سَعْلَةً نہ چوٹے سر والے تھے چوٹا سر بدہ سامعلوم ہوتے نا سرداروں کی طرح خوبصورت گول مٹول سر کیا بتاؤں میں الفاظ نہیں مدھ رہے ام مابد کے لئے وَسِيمُنْ قَسِيمُنْ کیا بتاؤں وَسِيمُنْ قَسِيمُنْ وَسِيمُنْ علامت ایسا کوئی خوبصورت آدمی تھا ایسا کوئی حسین آدمی تھا وَسِيمُنْ گویا کہ سر تاپا خوبصورتی کی نشانی تھا سر تاپا خوبصورتی کی علامت تھا کیا بتاؤں قَسِيمُنْ قَسِيمُنْ اوے اوے یوں سمجھو ابو مابد میرے شور میرے سر تاچ تو دنیا کے اندر نظر دوڑا دنیا میں نظر دوڑا لے پر ہر حسین و جمیل جو تجھے نظر آتا ہے جہاں تیری نظر رک جاتی ہے کہ یار یہ بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ بہت خوبصورت ہے یوں سمجھئے دنیا کے ہر ہر حسن سے ایک ایک ٹکڑا لے کر کہیں سر جوڑا جا رہے کہیں پیر جوڑا جا رہے کہیں آنکھیں جوڑی جا رہی ہے کہیں کان جوڑا جا رہے اور یوں لگ رہا ہے کہ کائنات کی ہر خوبصورتی لے کر اس شخص کے اندر جمع کر دی گئی ہو وَفِي عَيْنَيْهِ دَعَجُنُ اوے آنکھیں کیسی ہیں میں کیا بتاؤں بلکل ہرنی کی طرح بڑی بڑی آنکھیں کالی پپوٹے اندر کالے سیا کالے سیا پپوٹے ایسی آنکھیں تھی وَفِي عَشْفَارِهِ وَتَفُنُ اوے 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 پلکے یہ پلکے نا پلکے اوے آپ سب بیویوں والے ہو آپ جا کے ذرا اپنے گھر والی کے علماریاں کھولنا اس میں وہ جالی پلکی ہے ایسی ایسی اللہ نے پلکے تو دی ہوئی ہیں سر تاجہ میاں میرے سر کے تاج پلکے تو ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی ہیں یہ جو میں خرید کے لائے دکان سے یہ ذرا لمبی ہے اور یہ گھومی ہوئی ہے تو مزا کرتے ہیں جب یہ آنکھوں پر لگاؤ تیر کی کمان کی طرح ٹیڑی پیسے دے کر لگاتے لوگ ہیں کہ ایسی پلکے ہو جائے وَفِي عَشْفَارِهِ وَتَفُنُ اس کی بھویں میں اس کی پلکے میں نے دیکھی قدرتی کمان کی طرح ٹیڑی تھی لمبی لمبی ٹیڑی تھی اللہ وَفِي عَنُقِهِ سَتَعُن گردن کیسی تھی گردن بلکل یوں بھی نہیں جیسے بالوں کا آپ نے دیکھو گا یوں گردن ہی نظر نہیں آتی اور بلکل یوں پنکھے کے ڈنڈے کی طرح بھی نہیں وَفِي عَنُقِهِ سَتَعُن سُراہی کی طرح پتلی خوبصورت آج ہی شعراء خوبصورتی کیلئے سُراہی کی مثال دیتے ہیں اگر کبھی ان چکروں میں پڑے ہو وَفِي عَنُقِهِ سَتَعُن آواز کیسی تھی وَفِي سَوْتِهِ سَحَلُن آواز میں ایک روپ تھا دب دبا تھا جب بات کرتے تھے تو آدمی روپ اور دب دبے میں آ جاتا تھا وَفِي لَحْيَتِهِ كَسَافَتُن داری گنی تھی گنی داری تھی بلکل ایسی گنی بھی نہیں کہ جیسے بالوں کی لمبی چھوڑی ایسی گنی اور بلکل ایسی کم کم نہیں گنی داری تھی اللہ اکبر عجیب الفاظ ہے آپ نے غور کیا وَفِي عَيْنَيْهِ دَعَجُن وَفِي أَشْفَارِهِ وَطَفُن وَفِي عَنُقِهِ سَتَعُن وَفِي سَوْتِهِ سَحَلُن وَفِي لَحْيَتِ كَسَاستُن اللہ اکبر اور ایک اور حدیث میں آتا ہے احوارا ادھجا احوارا ادھجا احوارا ادھجا اوہے آنکھیں جہاں سفیدی بلکل دودھ کی طرح جو یہ سفیدی ہے بلکل دودھ کی طرح سفید اور بھویں بھویں کیسے تھی ازجو اقرن بھویں ازجو اقرن ایسے ایسے بلکل سیدھی بھویں ایسی اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا اقرن بالوں کی بھویں آ کر یہاں مل جاتی ہیں ایسی مل جاتی ہیں نا 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 رسول اللہ صلی اللہ کی بھویں ایسی نہیں تھی بیچ میں کوئی بال نہیں تھے بیچ میں کوئی بال نہیں آپس میں ملی ہوئی نہیں تھی یہ خوبصورتی کے علامت ہے اور روایت تو میں آتا ہے بیچ میں کوئی بال نہیں تھا اس بیچ میں ایک رگ گئی ہوئی تھی رگ رگ جب غصے میں ہوتے تھے تو یہ رگ ابر کے نکل آتی تھی اللہ اکبر کبیرہ ایک کچھ سمجھ بھی آتا ہے کی نیادہ تم لوگ ہو بھئی نبی اکرم کا حسن پتاروں چہرہ ایسا سین اللہ اکبر ظاہر الوزا چہرہ ایسا روشن تابا حضر جعبر بن سامرہ رضی اللہ ہوتاں فرماتے ہیں ترمیزی کی روایت ہے چودوی رات کا چودوی رات کا چاند تھا چودوی کی رات تھی آپ نے دیکھو گا کہ چودوی کی رات کو چاند پورا گول چمک رہا ہوتا ہے دیکھا ہے کی نہیں دیکھو اللہ کے بندو دیکھا ہے کی نہیں دیکھا چمک رہا ہوتا ہے پورا گول سفید میں نکلا چودوی کی رات کی چان سامنے محبوب مصطفی مدینہ کے والی صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی گورا چٹا آدمیوں وعلیہی ان کے اوپر سرخ چادر تھی سرخ چادر اب جب میں نے دیکھا سرخ چادر دھاریدار یمنی یمن کے بار سرخ چادر دھاریدار اور اندر سے گورا سفید چہرہ اور چودوی رات کی چان جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کبھی چودوی کے چاند کو دیکھتا ہوں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کبھی چودوی کے چاند کے دیکھتا ہوں فَإِذَا هُوَا أَحْسَنُ عِنْدِ مِنَ الْقَمْرِ اللہ کی قسم یہ جو زمین کا چاند تھا آسمان والے چاند سے زیادہ حسین تھا اوکے دو سبحان نظور سے کہے دو سمجھ آئے ایسا حدیثوں میں آتا ہے قَانَ عَبْيَزَ 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 سفید گورے تھے عَبْيَزَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا اے ایسے سفیدی تھے لَيْسَ بِالْعَبْيَزِ الْأَمْحَقِ اے ایسے سفیدی تھے جیسے برس فر آپ نے دیکھا ہوگا عجیب سو اس کی سفیدی ہوتی ہے یا جیسے انگریزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ہوتے تو گورے ہیں لیکن پھیکا سا رنگ ہوتا ہے دیکھا ہے کی نہیں دیکھا یا بعض کو برس کی بیماری لگ جاتی ہے بلکل عجیب سا رنگ ہو جاتے ہیں ناراض نہ ہو اللہ کی طرف سے میرے بھائی لیکن رنگ عجیب سا ہوتا ہے ہے کہ نہیں رنگ عجیب سا ہوتے ہیں نہیں نہیں قَانَ الْأَبْيَزَ مَلِيحًا مُقَصَّدًا ایسا پھیکا رنگ نہیں تھا ایسا گورہ نمکین رنگ تھا دیکھتے تھے تو دل نمکین ہو جاتا تھا دل تھنڈا ہو جاتا تھا وَلَا آدَمَا بِلْقُلْ گَنْدُمْگُ جیسے ہمارے بعض رنگیں بِلْقُلْ ذرا گندم تیز رنگ ایسا رنگ بھی نہیں تھا بِلْقُلْ گَندمگُ گندم کی طرح تیز رنگ بھی نہیں تھا اور بِلْقُلْ ایسا سفید بھی نہیں کہ دیکھ کر جیسے انگریزوں کو ہوتے ہوتے تو گورے لیکن پیکھا رنگ نہیں 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 اللہ اکبر ایک روایت میں آتا ہے اِزَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ قَأَنَّا وَجْهَهُ لَيْلَةُ قَمْرٍ جب خوش ہوتے تھے وہ گورہ چیرہ ایسا چمکتا تھا انار کی طرح ایسا سرخ ہو جاتا تھا گویا چیرے کے نرچاند نکل آیا گویا چاند کی طرح چیرہ ایسا چیرہ ہو جاتا تھا اور ایک روایت میں آتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے مَا رَأَيْتُ اَحْسَنَ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهُ وَسَلَّمَا قَأَنَّ فِي وَجْهِ تَجْرِ شَمْس وَمَنِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلِهُ وَسَلَّمَ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہ دیکھا ایسا جیسا چیرے کے نرچ سورج جھوم رہا ہوں سورج کی طرح روشن چہرہ سورج کی طرح خوبصورت چہرہ وَأَبْيَزُ يُسْتَسْقَ الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَطَامَ اسمتُ الْعَرَامِ ایسا ایسا پیارا خوبصورت چہرہ گویا بادلوں کو سفیدی آفی کے چہرے سے دی گئی ہے اوہ یتیموں کے والی اوہ بیواؤں کے مل جا تو یہ چہرہ یہ چہرہ اسی لئے تو حسان من ثابت کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْ تُعَائِنِ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّنْ كُلِّ عَيْبٍ قَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ مَا تَشَاءُ اوہے آپ جیسا حسین چہرہ آج تک ان آنکھوں نے نہ دیکھا آپ جیسا خفصورت بچہ آج تک کسی ماں نے پیدا نہ کیا اور ایک کائنات کے سردار ہر عیب سے آپ پاکے لگتا ایسا ہے اللہ نے اپنی مرضی سے جیسے چاہا آپ کو پیدا کیا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ ان کے چیرہ یہ ان کا چیرہ دانت افلاجہ سنی جتینی دانت آپس میں ملے ملے ہوئے تھے ملے ملے ہوئے جیسے ہمارے بعض چھوٹے بعض بڑے ایسے نہیں افلاجہ سنی جتینی ملے ہوئے تھے اور اوپر کے جو چار دان تھے ان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا یہ خوبصورتی کے علامہ تھے تھوڑا سا فاصلہ تھا اور کیسے چمکدار تھے ہم تو جنٹونک لگا کر کورگیٹ لگا کر مسواق لگا کر پتہ نہیں کیا کیا لگاتے پھر بھی اور ما شاء اللہ کراچی والوں کے دان تو اگر آپ یہ ہمارے گیٹ والے پولیسی بھی رگڑ لے تو صاف نہیں ہوں گے کیا خیال ہے ہے کہ نہیں افلاجہ سنی جتینی اس بیچ میں فاصلہ تھا جب بولتے تھے ایسا لگتا تھا کہ دانتوں کے بیچ میں سے نور نکل رہے گیٹے دینا جب ایسے دانت تھے اور جسم کیسا تھا جسم کیسا تھا جیسے چیرہ صفا صاف شفاق گورا ایسا جسم بال جسم پر کوئی نہیں تھے بس ناف سے لے کر یہ سینے تک ناف سے لے کر یہ سینے تک ہلکہ ہلکے بال تھے بس اور کندوں پر اور ہاتھوں پر جیسے ہمارے تھوڑے تھوڑے بال بال ہوگا آپ نے دیکھو بال بہت ہوتے ہیں کندوں پر ہوتے ہیں نہیں نہیں بس ایسے تھوڑے بال تھے باقی صفید چٹہ جسم انور المجرد حدیث میں آتا ہے کبھی کبھی جب چادر لپیڑتے تھے کبھی کرتا استعمال کرتے کبھی کپڑے استعمال کرتے کبھی کبھی چادر تو آپ نے چادر دیکھو کہ چادر یا ایک طرف سے بندہ ڈالتے ہیں دوسری طرف سے تو بات اسم کھلا رہتا ہے صحابہ نے کہا انور المجرد وہ جسم جو کھلا ہوتا تھا وہ نور کی طرح چمک رہا ہوتا تھا ایسا صاف شفاف جسم انگلیاں برابر ہاتھ کی ہماری انگلیاں تو کوئی ٹیڑی ہے کوئی سیدھی ہے کوئی اوپر جا رہی ہے کوئی نیچے جا رہی ہے بالکل کلم کی طرح برابر انگلیاں ان کی تھی ماتا پشادا سر سردار کی طرح بڑا نہ بہت بڑا نہ بہت چھوٹا اور قد لئیس بی طویل ولا بی قصیر اطولا من المربو اقصرہ من المشذب نہ بہت لامبے تھے کہ ہم لوگ عالم چنہ کے ماذا اللہ اور نہ بہت چھوٹے کہ ہم لوگ کہیں کہ ماں تو قدیر ٹھکنا ہے درمیانہ قد تھا لیکن عجیب موزہ بتاؤں عجیب موزہ بتاؤں قد درمیانہ بہت لمبے بھی نہیں بہت چھوٹے بھی نہیں جب کسی لمبے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو سب سے لمبے رسول اللہ ہی نظر آتے تھے اللہ اکبر زور سے کہہ تو زور سے کہہ دا آدمے بھی کسی اور موڑ میں ہوں گا یہ رسول اللہ کہا کہ شمائل بتا رہا ہوں رسول اللہ کہا اے ہاتھ اجود الناس کفن یہ جو ہاتھ ہے ہاتھ اس کے بیچ میں گہرائی تھے گہرائی اجود الناس کفن جب ہاتھ میں گہرائی ہوتی ہے تلوار مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے نیزہ مضبوطی سے پکڑ سکتا ہے ایک بہادر کی علامت اور نمبر دو سخاوت کی علامت سخی بھی آپ سے بڑا کوئی نہ تھا بہادر بھی آپ سے بڑا کوئی نہ تھا اے پیٹ پیٹ بالکل میں نہیں بتایا نہ پیٹ بالکل نکلا ہوا تھا نہ کندے جھکے ہوئے تھے کشادہ سینہ تھا کشادہ سینہ تھا آگے کو تھوڑا نکلا ہوا تھا آج لوگ باڑی بیڈلنگیں کرتے ہیں کہ تھوڑا سینہ نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پہلے سے نکلا ہوا تھا اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو تلوے نیچے کانا ساقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہموشتا ان تلوے کے بیچ میں گہرائی تھی گہرائی بعض کے بلکل فلیٹ ہوتے فوج وغیرہ ایسے آدمی کو نہیں لیتی یہ دوڑ نہیں سکتا یہ گر جاتا ہے ایسے اندر کو گسے ہوئے تھے اندر کو تھوڑے تاکہ مضبوطی سے قدم جمع سکے مضبوطی سے دوڑ لگا سکے تب ہی جب آپ دوڑ لگاتے کوئی آپ سے آگے نہیں نکل پاتا تھا کوئی آپ سے آگے نہیں جا پاتا تھا ایسے آدمی ایسے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہاتھ اور ٹانگوں دونوں پر گوشت حدیث میں آتا ہے بلکل ہمارے طرح بلکل کی طرح بلکل دنڈے کی طرح پتلے پتلے ہاتھ نہ 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 ہاتھوں میں بھی گوشتا اور ٹانگوں میں بھی ہاتھ بھی بھرے ہوئے تھے اور ٹانگیں بھی بھری ہوئی تھی بال اللہ اکبر کبھی کانوں تک ہوتے تھے کبھی کانوں اور کندوں کے درمیان ہوتے تھے کبھی جب تیل لگاتے تھے تو قدرتن مان خود بخود نکل آتی تھی اور کبھی جب تیل لگایا بغیر کنگی کرتے تھے تو پیچھے کی طرف سے کر لیتے تھے اور الفاظ کیا تھے جب بولتے تھے تو کیا ہوتا تھا اے ام مابد فرماتی کہ جب بولتے تھے جب بات کرتے تھے حلو المنطقی فصلن لا حضرن ولا تذرن قعن منطقو خرزات نظم یتحدرن اے جب بولتے تھے تو ایک ایک لپس سمجھاتا تھا ام مابد کے رئیے حضور علیہ السلام جب بولتے تھے ایک ایک لپس سمجھاتا تھا نہ فضول بات کرتے تھے نہ ذروں سے زیاد بات کرتے تھے ام مابد کہتی ہے میں کیا بتوں گویا موتی تھے موتی جو مو سے جڑتے تھے گویا موتی تھے جو مو سے جڑتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا میں نے آپ کو ظاہری جب چلتے تھے جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے کہ کوئی آپ کے ساتھ دور نہیں لگا سکتا تھا اور ایسے نگاہیں نیچے کر کے چلتے تھے کہ صحابہ کہتے جیسے نئی نویلی دلو نو تیو شرمیلی آنکھیں نیچے کر کے کہیں بے پردے کہیں بے نزدی نہ ہو جائے ایسے آنکھیں نیچے کر کے چلتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی اس نے جمال میں نے آپ کو بتایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی اس نے جمال میں نے آپ کو بتایا وقت گزر رہا ہے وقت ختم ہو رہا ہے نہیں تو میں تفصیلی بات ہے اپنے ساتھ لے کر رہا ہوں آپ کو لے کر چاہتا ہے کسی اور دنیا میں مختصر اتنا یا صاحب الجمالی و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر لا یمکن السناؤکا ما قان حقو بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر کوئی آپ کی تعریفیں کیا کرے اے سرکار دوالم کائنات کے سردار آپ ہے انسانوں کے سردار آپ ہے جنات کے سردار آپ ہے ساری کائنات کے سردار آپ ہے ساری کائنات کے آقا آپ ہے آپ کے حسن کو کوئی کس طرح بیان کر سکے چاند کی رانائی کو تم دیکھو چاند کی تاوانی کو دیکھو اس چاند کی تاوانی اور چاند کی رانائی بھی آپ کے چیرے سے لے کر تاوان کی گئی ہے آپ کے چیرے سے لے کر روشن کی گئی ہے اے کسی انسان کی کیا جرت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو بیان کر سکے آپ کے فضائل کو بیان کر سکے آپ کے مقام کو بیان کر سکے آپ کے مرتبے کو بیان کر سکے آپ کی صیرت بھی سب سے آلہ آپ کا کردار بھی سب سے آلہ آپ کا خاندان بھی سب سے آلہ آپ کا قرآن بھی سب سے آلہ آپ کی عزبت سب سے آلہ آپ کی رفعت سب سے آلہ آپ کی قیادت سب سے آلہ آپ کی سیادت سب سے آلہ آپ کی ولایت سب سے آلہ آپ کی نبوت سب سے آلہ آپ کی ولایت سب سے آلہ آپ کی ازواج متحرات عورتوں میں سب سے آلہ آپ کے صحابہ انسانوں میں سب سے آلہ صحابہ میں ابو بکر صدیق سب سے آلہ پھر عمر فالق سب سے آلہ پھر عثمان غری سب سے آلہ پھر علی سب سے آلہ شہروں میں آپ کا مکہ سب سے آلہ اس کے بعد مدینہ سب سے آلہ زمانے میں آپ کا زمانہ سب سے آلہ دنوں میں آپ کے دن سب سے آلہ راتوں میں آپ کی رات سب سے آلہ صبح میں آپ کی صبح سب سے عالی میں کوئی آپ کی صیرت کو سوانے کو کوئی انسان کیا بیان کر سکے آپ کی ذات بابرکات تو وہے کہ خود اللہ اور اللہ کا قرآن آپ کی صیرت بیان کر رہا ہے آپ کے کمالات بیان کر رہا ہے آپ کے فضائل بیان کر رہا ہے میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو رسول اللہ کا چہرہ تو بتا قرآن نے مجھے کا ود دعا پر اے آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے صبح کی روشنی جیسے صبح کی تابانی اے قرآن مجھے رسول اللہ کی ذلفوں کا حال تو بتا قرآن نے کہا واللائل پر آپ کی ذلفیں ایسی تھی آپ کے بار ایسے تھے جیسے رات کی کالی گٹا اے قرآن مجھے رسول اللہ کی سینے کے بارے میں تو بتا رسول اللہ کا سینہ بیکینہ کیسا تھا قرآن مجھے کہتے علم نشرح لقصد رک پر آپ کا سینہ ایسے تھا جو اللہ کی توحید سے معمور تھا اللہ کے ذکر سے معمور تھا اللہ کی یاد سے معمور تھا قرآن کی تلاوت سے معمور تھا اے قرآن مجھے رسول اللہ کی کمر کے بارے میں تو بتا رسول اللہ کی کمر کیسی تھی قرآن کہتے اللذی انقضہ ظہرک آپ کی کمر ایسی تھی جس پر اللہ کی توحید کا بوشت تھا جس پر امت کی غم کا بوشت تھا جس پر امت کو جنت میں لے جانے کا بوشت تھا اے قرآن مجھے رسول اللہ کی زبان کے بارے میں تو بتا رسول اللہ کی زبان کیسی تھی قرآن کہتے اوے آج کی زبان تو کوئی کہے گا مجھے پیر صاحب نے یوکا کوئی کہے گا مجھے مولی صاحب نے یوکا کوئی کہے گا مجھے بیگم صاحبہ نے یوکا کوئی کہے گا مجھے پڑوسی نے یوکا آپ کی زبان وہ تھی جب بھی بولتی تھی اللہ کی وہی کے ساتھ بولتی تھی آپ وہ تھے جب بھی کہتے تھے اللہ کی وہی کے ساتھ کہتے تھے میں نے قرآن سے پوچھا مجھے رسول اللہ کی آنکھوں کے باروں میں تو بتا رسول اللہ کی آنکھیں کیسے تھی قرآن مجھے کہتا ہے آپ کی آنکھیں سی تھی نہ بے فائدہ جگہ جاتی تھی نہ بے فائدہ جگہ کو دیکھتی تھی نہ بے مقصد جگہ پر ارتی تھی میں نے قرآن سے پوچھا آج میں آٹھ سال میں عالم بنتا ہوں آج میں آٹھ سال میں مدرسے سے فاضل بنتا ہوں میرا علم آٹھ سال تک ہے میرا علم کتابوں تک ہے اے قرآن مجھے رسول اللہ کے علم کے بارے میں تو بتا قرآن نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ آپ کو چاہیے تھا جو کچھ آپ کے مناسب تھا ہم نے آپ کو سارا علم دے دیا آن کے بعد قیامت تک لوگ تحقیق کریں گے لوگ تفتیش کریں گے لوگ بیانات کریں گے لوگ درس کریں گے لوگ ایک کتابیں لکھیں گے لیکن آن کا علم ختم نہیں ہوگا میرا اس ساتھ آج چودوی صدی کا مولوی ہوگا چودوی صدی کا پیر ہوگا لیکن میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن مجھے بتا رسول اللہ کا استاد کون تھا قرآن نے کہا اقرآن بسم ربی کل لذی خلق پڑ پڑ کے اس کا استاد خود اللہ تھا اس کا اتاد اس کا معلم خود اللہ کی ذات تھی میں نے قرآن سے پوچھا اے قرآن آج میں دیکھتا ہوں آس پروس کو دیکھتا ہوں کسی آدمی کی عظمت کو کسی آدمی کی رفعت کو کسی آدمی کے مقام کو دیکھنے کے لیے اس کے دوستوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے یاروں کو دیکھنا پڑتا ہے اگر دوست اچھے ہوں کہا جاتا ہے یہ آدمی اچھا ہے اگر دوست بڑے ہوں کہا جاتا ہے یہ آدمی بڑا ہے اے قرآن مجھے رسول اللہ کے دوستوں کے بارے میں تو بتا قرآن مجھے کہتا پڑ رضی اللہ عنہم ورزوعا اولائکہم الراشدون اولائکہم المفلعون قوہ کلن وحد اللہ الحسنہ اے محمد مصطفیٰ کے دوست وہ تھے جنہیں صدق جنہ جنت کا سیٹیفیکیٹ اللہ نے دیا ہوا تھا جنہیں رضا کا سیٹیفیکیٹ اللہ نے دیا ہوا تھا اے محمد رسول اللہ کے دوست وہ تھے جس دوست کے پیجے چلے گا جس صحابی کے پیجے چلے گا ہدایت کا منارہ ہوگا رشت کا منارہ ہوگا میں نے قرآن سے پوچھا مجھے رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں تو بتا رسول اللہ کی بیویاں کیسے تھی قرآن مجھے کہتا پڑ یا نساء النبی لستنکا حد من النساء اے نبی کی بیویوں جیسے تمہارا شہر کائنات میں کسی گتا نہیں جیسے تمہارا شہر لاسانی ہے جیسے تمہارے شہر کی کوئی مثال نہیں اے نبی کی بیویوں اس طرح تم جیسی عورتیں کائنات میں نہیں اس طرح تم جیسی عورتیں روئے زمین پہ نہیں میں نے کہا جتنی صفات بیان ہو رہی ہے کبھی اللہ قرآن میں کیا صفت بیان کر رہے ہیں کبھی چہرے کو بیان کر رہے ہیں کبھی زبان کو بیان کر رہے ہیں کبھی یاروں کو بیان کر رہے ہیں کبھی بیویوں کو بیان کر رہے ہیں میں نے قرآن سے پوچھا نبی کا زمانہ کیسے تھا قرآن کہتے ہیں نبی کا زمانہ اتنا عظمت والا تھا کہ خود رب قسم کھا رہے وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ میں نے قرآن سے پوچھا مجھے نبی کی صبح و شام کے بارے میں تو بتا قرآن نے مجھے بتایا وہ نبی اتنی عظمت والا تھا کہ اس کی صبح و شام کے بارے میں خود اللہ وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْ عَشْرِ کر کے قسم کھا رہا ہے میں نے تحقیق کی میں نے غور کیا اے ربا جس کے کبھی چہرے کے بارے میں تُو بتا رہا ہے جس کی کبھی بیویوں کے بارے میں تُو بتا رہا ہے جس کی کبھی زبان کے بارے میں تُو بتا رہا ہے جس کی کبھی سینے کے بارے میں تُو بتا رہا ہے جس کی کبھی شہر کے بارے میں بتا رہا ہے یہ ہے کون قرآن نے کہا پڑ تاہا ہے یاسین ہے مضمل ہے مدسر ہے میں نے کہا اللہ یہ تو سپاہت ہے یا اللہ مجھے اس عظیم نبی کا نام بتا جس کی تو تعریفیں کر رہے جس کا تو قرآن میں ذکر کر رہے اللہ نے نام بتایا مبشرم برسول یا تیم بادی اسمہ احمد محمد الرسول اللہ والذین ماؤ اشداؤ علی القفار رحماء بینم نام اس نبی کا احمد و محمد ہے نام اس نبی کا احمد و محمد ہے قرآن الہم سے لے کر و الناس تک محمد کی تعریفیں بیان کر رہے احمد کی تعریفیں بیان کر رہے اوے جھلی ہو اس لئے کہا بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے اوے فلک پر چاند نظر آتا ہے فلک پر چاند جیسے محمد کا نام نظر آتا ہے دلوں کے غموں کو دور کرتا ہے محمد نام ایسا ہے کہو دلوں کے غموں کو دور کرتا ہے محمد نام ایسا ہے اوے بستی اجڑی بستیا جو آباد کرتا ہے محمد نام ایسا ہے کوئی پوچھے یعقوب سے کس نے ملایا یوسف سے بچھڑوں کو جو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے اسی کی نام سے اسی کی نام نے اسی کی نام نے فقیروں کو دی شہن شائع اے عرب فقیر تھے مکہ مدینہ کے لینے والے بددو تھے کوئی ان پر حکومت پسند کرنے نہیں کرتا تھا وہ جڑتے اجڑتے ہم کون تھے ہم بھی اگر آج محمد مصطفیٰ کا نام نہ لیتے ہم بھی انگریزوں کی کتے نیلاتے ہم جو ممبروں پر بیٹھے ہوئے جو سفید جوڑے پینے ہوئے بادشاہوں کی طرح زندگی گزارے انہی کے نام نے دی فقیروں کو شہن شائع اور یہی وہ نام ہے جس کو اپنے سینے سے لگا کر فقیر بادشاہ ہوئے یہی خدا سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے محبت کی کلیاں کھل اٹھتی ہے اس کی یاد سے محبت کے قول جیسے آپ محبت کے قول کھل اٹھتے ہیں اس کے نام سے محبت کے قول کھل اٹھتے ہیں اس کے نام سے ہر طرف خجوے لاتا ہے محمد نام ایسا ہے یہ محمد مصطفیٰ ہے یہ احمد مجتبہ ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری آچا خوبا ہما تو تنہا داری اوہے حسن کو دیکھوں تو یوسف علیہ السلام کا حسن لیا ہوئے تو اوہے ہاتھ کو دیکھوں تو موسیٰ علیہ السلام کا چمکدار ہاتھ بھی تیرے پاس ہے اوہے مو کی برکتوں کو دیکھوں تو عیسیٰ جیسے ایک چپ سے مردوں کو زندہ کر دیتا تھا تو ایک چپ سے مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے اوہے میں کیا تنہا تنہا تیرے فضائل بیان کروں بس مختصر اتنا اللہ نے جس کو جو فضیلت دی وہ ساری فضیلت تجھ میں جمع ہے اسی لئے تو امہ ایشہ فرماتی ہے اے زلیخہ کی باندھیوں کو زلیخہ کو ملامت کرنے والی کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنا ہاتھ کات ڈالا اے زلیخہ کو ملامت کرنے والی میرے سر کے تاج کو دیکھو میرے محمد مصطفیٰ کو دیکھو میرے احمد مشتبہ کو دیکھو کائنات کے سردار کو دیکھو مدینہ کے والی کو دیکھو کہ املیانی لوگ سر لالا کر آپ کے قدموں پر نسار کر رہے ہیں یہ محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت صیرتوں میں بیان کرتا رہتا ہوں صورت میں نے معمولی آپ کے سامنے رکھئے کبھی وقت ہوگا تو انشاءاللہ عشقی ان وعدیوں میں تفصیل سے گھومیں گے پھریں گے اللہ توفیق دے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ